خان صاحب کو لڑکیوں سے ملنے کا چھوک آپ نے دیکھا ایک لمبی لسٹ ہے لڑکیوں کی اور کئی خواتین جو ہیں انہوں نے آ کے یہ خود بھی کہا ہے کہ بھی یہ ہمارا تعلق رہا ہے خان صاحب سے کہیں کہ یہ میرا پرنسپل سٹینس ہے پھر اس پہ کھڑا ہونا آپ پہ لازم ہے اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں اور آپ صبح دوپیر شام اپنی زبان بدلیں گے تو پھر آپ صادق اور امین نہیں ہو سکتے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسوڑے ناظرین آج کل ویڈیو وائرل ہونے کی کافی ریپ چل پڑی ہے حریم شاہ صاحبہ کے گھر سے ویڈیو لیک ہو گئیں عزمہ کاردار صاحبہ ہے میرے ساتھ جنہوں نے پی ٹی آئی میں بہت ٹائم گزارا اور عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ان سے جانیں گے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کوئی ویڈیو لیک ہونے کے کوئی چانسز ہے یا نہیں کیونکہ یہ کافی معاملات کو جانتی ہیں اسلام علیکم میڈم جی علیکم اسلام اچھا میڈم سب سے پہلے تو آپ کو کبھی کمنٹس میں بیڈ کمنٹس اور گالییں آئیں ہیں کیا بات کرتے ہیں آپ میرا ابھی ٹوٹر اکاؤنٹ کھول کے دیکھ لیں اور نیچے آپ کو یہ جو سارے یوتھی ہیں ہمارے ہیں اور امرانڈوز ہیں واہ واہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان چیزوں سے نا تو وہ اور تل میں لاتے ہیں اب آپ کو اس انٹرویو کے بعد بھی بہت ساری گالیاں کمنٹس میں آئیں گی لیکن میں نے تو ان کو اپنی جوتی کی نوک پر گبرائیں گی تو نہیں آپ کو میری شکل گبرانے والے لگ رہی ہیں آٹھ مہینے سے یہی کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں میں اپنا کام کرتی ہوں آپ یقین کریں میں ایک کلپ ڈالتی ہوں نا تیس سیکنڈ کا اس کے ڈیرڈ ملین ایوز آتے ہیں تو وہ پھر ایسے ہی ان کی فرسٹریشن ہوتی ہے وہ اتنے بچارے جو ہیں گھبرا جاتے ہیں کہ پھر وہ ہر طرف سے نا کوئی نہ کوئی گالی گلوچ اب میں وہ ورڈز یوز کروں جو وہ یوز کرتے ہیں لیکن ان کی حال یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ چونکہ ان کو شہ دیتی ہے اور وہ ان کو اس کام پر لگایا ہوئے انہوں نے بقاعدہ ٹرول فارمز رکھے ہوئے ہیں جتنی بڑی گالی دو اتنی بڑی شاہ باشی ملے گی اور عظمہ کاردار کو تو جو ہے میں یہ بھی نہیں ہے کہ خاتون ہے اس کو گالی نہیں دینی نہ 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 یہ کسی کی عزت کا کوئی ان کو خیال نہیں پتہ نہیں کن گھروں سے پروریشن کی ہوئی ہے ان کے مابب بیچارے وہ توبہ توبہ کرتے ہوں گے وہ بھی کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہوتے لیکن یہ پی ٹی آئی والوں نے بہت سارے فیک اکاؤنٹس بھی بنائے ہیں ان کے بہت سارے فیک اکاؤنٹس بات فیک اکاؤنٹس سے یہ اس طرح کی جو لغو قسم کی جو باتیں ہیں وہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ بچا نہیں اس کے علاوہ اگر کوئی ایشو ہے تو اس کو آپ ایک ڈیبیٹ کریں اس ایشو کے متعلقہ بات کریں کوئی لوجک کے ساتھ بات کریں ان کے پاس لوجک تو ہے نہیں دماغ کا خالہ تو خالی ہے تو اس لیے انہوں نے وہ لانتان گالی گلوچ پگڑیاں اچھالنی لوگوں کو اس طرح سے اتحضیق کرنی ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف قرآن شریف میں اور نبید پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر آپ کسی کو گالی دیں گے تو وہ گالی آپ کے ماباپ کو جا کے لگتی ہے اور واپس آپ کی طرف آتی ہے میڈم حریم شاہ کے گھر سے ویڈیوز لیگ ہوئی آپ کے علمے ہیں یہ ابھی میں نے کچھ سنیا ہے ہاں جی میں نے اس کی خود میں نے ان کے پی ٹی آئی رہنماؤں سے بھی تعلقات کی ویڈیوز آئی ہیں شیر اشید صاحب کے ساتھ بھی آئی ہیں چوہان صاحب کے ساتھ بھی آئی ہیں کچھ اور بھی سینئر جو آپ کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں ہیں ان کے ساتھ آئی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز وہاں پہ بھی بنی ہوگی یہ تو بڑی بریکنگ نیوز ہے اور اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر یہ جتنے لیڈران جن کا اپنے نام گنوائے ہیں ان کو چاہیے کہ کسی جا کے مسلے پہ بھیڑ جائیں اور اپنی خیریت کی دعا مانگیں کیونکہ حریم شاہ کے پاس اگر ان کی کوئی ویڈیو ہے تو اس سے نہیں وہ بچ سکتا آپ کو نہیں لگتا کہ ریاست مدینہ کے جو یہ رہنماؤں تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ ریاست مدینہ ہم نے بنانی ہے تو انہوں نے اس طرح کا تو کوئی کام نہیں کیا ہوگا ہو سکتا تربیت کے لیے کوئی اچھی ان کو اپنا اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے بلوایا ہو ملاقاتیں تو رہی ہیں پھر تو ان لیڈران کو خود وہ ویڈیوز جو ہیں وہ ڈالنی چاہیے سوشل میڈیا پر تاکہ ہم بھی دیکھیں نا شاید شاید ہمیں بھی کوئی اچھی بات پوزیٹیو بات مل جائے اور ہم بھی اس کو اپنا لیں تو پھر تو ان کو لیڈرز کو خود کہنا چاہیے کہ جی بالکل وہ آئی تھی ہمارے پاس اور ہم نے ان کی ساری جو زندگی ہم نے کہا کہ آپ ریفارم ہو جائیں اب آپ وہ چھوڑ دیں جو پہلے کرتی تھیں تو ان کو تو سب کو بتانا چاہیے بلکہ ان کے جو فالوئرز ہیں ان کے لیے اگزامپل ہوگا پھر کہ وہ بھی بچ کے رہے سارے آئیشہ گولا لائی کے حوالے سے عمران خان سے ریلیشن کے حوالے سے حراسمنٹ کے حوالے سے باتیں ہوئیں آئیلا ملک صاحبہ کی ویڈیوز آڈیوز کی کوئی باتیں ہوئیں اور آڈیو سامنے آگئی تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب سے بھی اس طرح کے لڑکیوں کے تعلقات یا اس طرح کی ویڈیو بنی ہوں گی بلکل بن سکتی ہے دیکھیں نا یہ اگر آئیلا ملک والی جو ہے یہ بلکل سو فیصدی صحیح ویڈیو ہے آڈیو بلکل صحیح ہے اور آئیشہ گولا لائی نے تو اپنے موں سے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ بلیک بری میں ساری وہ چیزیں ہیں آپ اس کا فرینزک کرائے تو آپ کے سامنے آ جائیں گی کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ کوئی لڑکی خان صاحب کے پاس جاری ہے یا آ رہی ہے یا اس طرح کا سلسلہ کوئی جاری ہے لڑکیاں تو ان کے اوپر گرتی پرتی مرتی ہیں ہر وقت آپ نے دیکھ ہی لیے سوشل میڈیا پر جو ان کا بیہیوئر ہوتا ہے اور میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ بچیوں آپ جو ہے ضرور نکلو ایک سیاسی عمل میں خواتین کا بچیوں کا حصہ لینا بہت اچھی بات ہے خوش آئین بات ہے اور پاکستان میں یہ ضروری ہے لیکن ایک عزت اور وقار کے ساتھ یہ جو حرکتیں آپ لوگ جا کے کرتے ہیں کہ میری امی بھی ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں مجھے تو خواب میں بھی وہی آتے ہیں اور آپ سن لیں تو مجھے بلالیں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے ہیں اسے اسے آپ کی آپ اپنی اپنی بھی عزت گواتے ہو اپنی خاندان کی عزت بھی گواتے ہو آپ پارٹی میں رہی ہیں خان صاحب کے ساتھ آپ کے ڈائریکٹ روابت تھے اور ایکسیس تھی کبھی آپ نے اپنے پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں یہ بات ہوتے دیکھی ہے کہ آج یہ لڑکی خان صاحب کو مل کے آئی ہے تو خیر نہیں ہے سوشل میڈیا پہ تو ہر وقت کوئی نہ کوئی کہانی چلتی رہتی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ جو خواتین ہیں جب ہم ایک سیاسی میدان میں اترتے ہیں تو سب سے آسان ہوتا ہے ہمارا کریکٹر اسیسنیشن آپ ایک خان صاحب کی بات کریں ہم تو جس بھی شخص کے ساتھ ہماری ایک تصویر ہوگی ساتھ ہی وہ اس کے لیبل کر دیا جائے گا تو اس فلانے کا اس کے ساتھ چل رہا ہے فلانی اس کے ساتھ جا کے تو اس کو یہ عوضہ ملا اور اس نے اپنا جو کام جو ہے ابھی آپ نے پیچھے یہ پی ٹی آئی والوں نے یہ ایک افیشل میٹنگ ہے جس میں ہنہ ربانی کھر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہاں پہ ایروز لگا لگا کے تو اس طرح سے کریکٹر اسیسنیشن کر رہے ہیں تو یہ انہوں ان کا شیوہ بن گیا ہے کہ آپ چونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا آپ کو کوئی ان کی پرفارمنس پہ آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں آپ ان کی کسی اور پبلک اس پہ ایمیج پہ نہیں تو آپ کریکٹر خان ساب کے کریکٹر کے حوالے سے آپ دو لائنے بول دیں جو آپ نے دیکھا ہے ایمانداری سے وہ آپ بولیے گا دیکھیں خان ساب آپ کی جو بھی ذاتی زندگی تھی آپ کو بہت کیفل ہونا چاہیے تھا آپ نے تو اپنے موہ سے کہہ دیا کہ میں پلی بوئی تھا ٹھیک ہے دوسرے ہم چونکہ سیاسی ورکر تھے ہم آپ کے ساتھ جڑے تھے پاکستان کی خاطر لیکن آپ نے اپنا جو کال اور فیل ہے اس میں اتتزاد بعد میں دکھایا آپ نے جو کرپشن کے خلاف کہا تھا میں نے 23 سال جدو جہد کی وہ ایک کرپشن جو ہے وہ اروج پہ تھی پنجاب میں جب آپ ساڑھے تین سال رہے اور ہماری ہماری کوئی آواز آپ تک نہیں پہنچتی تھی آپ نے سننے سے بالکل انکار کر دیا تھا تو یہ جو کال اور فیل کا تزاد ہے تو یہ آپ کو صادق اور امین کا تو خطاب میرے خیال میں واپس کرنا پڑے گا کوئی صادق اور امین شخص ایسے نہیں کر سکتا کوئی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو آپ کی زبان سے لفظ نکلتا ہے جو آپ ایک لوگوں کو وعدہ کریں وعید کریں یا کوئی مطلب ایک اپنا ایک کہیں کہ یہ میرا پرنسپل سٹینس ہے پھر اس پہ کھڑا ہونا آپ پہ لازم ہے اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں اور آپ صبح دوپیر شام اپنی زبان بدلیں گے تو پھر آپ صادق اور امین نہیں ہو سکتے ہیں میڈم خان صاحب کو لڑکیوں سے ملنے کا چھوک آپ نے دیکھا یا نہیں بات سنیں ٹھیک ہے اور کئی ان کے انٹرویوز ہیں اور کئی خواتین جو ہیں انہوں نے آکے یہ خود بھی کہا ہے کہ بھی یہ ہمارا تعلق رہا ہے خان صاحب سے تو اب مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں یہ تو پوری دنیا کو پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے وہ خود اپنے موں سے کہہ رہے ہیں کہ میں پلے بوئی تھا موسیقی